حصہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے سب سے پہلے تو خود مظاہرہ کرے ٹولرنس کا جہاں کرنا چاہیے دوسرا جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں جب بیٹھے ہو رات کے کھانے پہ تو والد یا والدہ یہ گفتگو شروع کرے یہ ظلم ہے یا یہ ہے تو اس کے خلاف وہ خود بھی بولے تو بچہ سیکھے گا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا باطل کے خلاف لڑے گا اور ہمارا بیثیت مسلمان کی زندگی کا فرض یہ ہے کہ ہمیں حق کو اسٹیبلش کرنا ہے باطل سے لڑنا ہے جب آپ باطل سے نہ لڑے تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھنے کا پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا آج کے شو بڑا ہی انٹریسٹنگ آپ بڑی ساری کالز ہم نے لی اور بہت کوشش کی کہ آپ سب کو سلیشن بتا سکے اور آج میں نے ایک چیز تو ضرور سیکھی جو مجھے ڈاکٹر مویس بیند و میرے بابا میرے بابا پہلے بھی بولتے آتے تھے مجھے لیکن کبھی نیچرلی تے دھیان سے بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کتنا نہیں سنا میں نے کہ ان چیزوں پر طولیٹ نہ کریں جہاں نہیں کرنا ہے اور جن چیزوں پر کرنا ہے ان پر ضرور کریں یہ آپ کا فرض بنتا ہے تو جہاں نہیں کرنا وہاں خدا کا واسط ہے آج سے طولیٹ کرنا چھوڑنے کہیں نائن صافی دیکھ رہے ہو کوئی رشوت لیتا ہو بندہ دیکھے خود بھی رشوت دینا چھوڑیں اور کسی کو لیتے ہوئے دیکھیں اس کو بھی کنڈیم کریں بولنا سکے تو اٹلیس ذہن میں کنڈیم کریں تو جہاں ٹولیٹ نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا ہے اور جہاں کرنا ہے وہاں آج سے کرنا شروع کر دیں آج کا شو بڑا ہی اچھا رہا اور thank you so much for everything for sharing all the wisdom with all of us میرے خیال میں شکریہ انتماعہ کالرس کا جو آپ ان کو بولنا چاہتے ہیں ناظرین یہ conclusion ہوتا ہمارا end ہوتا ہے آج سمجھ نہیں آتا میں کیا conclusion دوں مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آگئی اور اس کہانی کا داریک تعلق تو نہیں ہے مگر اس کہانی میں ماں کا ایک سبق تھا اپنے بیٹے کے لئے اور اس سبق میں اس نے سبر کا سبق دیا تھا کہانی چھوٹی سی اور وہ یہ تھی کہ ایک چین ایک دور تھا چین کے اندر ایک بادشاہ تھا ایک صوبے کا یا وہ area تھا کوئی اور اس بادشاہ کو اولاد نہیں تھی تو اس نے سوچا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے کوئی جانشین ڈھونڈنا ہوگا جو ایماندار ہو دیانتدار ہو اور سبر کرنے والا ہو تاکہ آنے والے دنوں میں حکومت کی باگ دور اس کو دے دوں بادشاہ خود بھی بڑا دیانتدار اور ایماندار تھا اس نے ایک دن اناؤنس کروا دی اس سارے نوجوان صبح آگئے ایک بہت بڑے میدان میں بادشاہ نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک تھیلی دی اور کہا اس تھیلی میں بیچ ہے تم لوگ جاؤ ایک گملہ لو اس گملے میں بیچ ڈال دو اور اس کے بعد اس کو پانی دو اس کی حفاظت کرنا ایک سال کے بعد تم سب میرے پاس آنا اور میں دیکھوں گا جس کا پودا سب سے زیادہ بڑا اور خوبصورت ہوگا اسے میں اپنا جانشین مقرر کروں گا ان نوجوانوں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا لی یہ بروس لی کے خاندان کی بات کرنا لی بھی لے گیا جی خوشی خوشی چھوٹا سا گملہ لیا مٹی کھو دی اس میں ڈالا بیچ اس نے تھیلی کھول کر بند کیا پانی دیا کچھ دن گزر گئے لی بڑا حیران ہوا کہ یہاں سے تو کوئی پودا نکل ہی نہیں رہا اس کی ماں کو اس نے کہا کہ ماں کوئی مسئلہ ہے پودا کیوں نہیں نکل رہا ماں نے کہا بیٹا سبر کر مہینے دو تین مہینے گزر گئے اب لی پریشان ہو گیا ہر دفعہ اپنی ماں سے کہتا ماں یا تو کوئی پودا ہی نہیں نکلا یہ تو مٹی مٹی ہے ماں نے کہا بیٹا سبر کر کرتے کرتے وہ دن آ گیا کہ جس دن سب کو بادشاہ نے بلایا تھا ایک سال کے بعد اس دن لی جانے کو تیار نہیں تھا ماں نے کہا بیٹا جانا ہوگا تجھے کیونکہ بادشاہ نے بلایا ہے چاہے تیرا پودا نہیں ہے تیرے پاس خالی گملہ ہے تو جا تو سچا ہے تو نے سبر کیا ہے لی پہنچ گیا بادشاہ نے سب گملوں کو دیکھا کیا بڑے بڑے خوبصورت پودے رنگ برنگی پھولوں کے ساتھ لی چھپ رہا تھا بادشاہ نے اسے دیکھا قریب بلایا اس کا گملہ منگوایا گملہ دیکھا گملہ خالی تھا ری نے اپنا سل جھکا لیا بادشاہ نے کہا کیا ہوا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں میں نے بیش ڈال دیئے تھے مگر ایک سال کے اندر بھی کوئی پودا نہیں نکلا میں شرمین داؤں بادشاہ نے اسی وقت لی کو اپنے قریب بلایا اناؤنسمنٹ کی وہاں پہ کہ آج کے بعد سے لی میرا جانشی نے میرے مرنے کے بعد یہ بادشاہ بنے گا لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے پودے خوبصورت لے کے آیا تھے لی کا تو پودا ہی نہیں تھا پھر بادشاہ نے کہا تم سب بیمانو اور یہ واحد شخص ہے جو دیانتدار بھی ہے اور صابر بھی ہے کیونکہ میں نے جو بیش تمہیں دیئے تھے تھیلی میں وہ جلے ہوئے تھے اس سے کوئی پودا اگی نہیں سکتا تم سب بیمانوں نے جب دیکھا کہ کوئی پودا نہیں نکل رہا اپنی مرضی سے بیچ ڈالے اور یہ پودے میرے سامنے لے کے آئے کیا بات ہے جی کاش ہم زندگی میں اس چیز کو اپلائی کریں کاش ہم صبر کریں اور دیانتداری سے کام لیں تو یہ تو اللہ کا قانون ہے کوئی انسان نے نہیں بنایا کہ اس میں کوئی فلو ہوگا اسی لئے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کوشش کریں زندگی میں کہ جو برداشت کر سکتے ہیں اسے برداشت کریں جو نہیں کر سکتے صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو یہ دانائی اور حکمت دے کہ کونسی چیز ہمیں ٹولریٹ کرنی ہے کونسی نہیں کرنی اس امید و دعا کے ساتھ کے پروردگار مجھے اور آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور توفیق دے کہ یہ خوشیاں ہم دوسروں میں باتیں اللہ حافظ موسیقی